بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب آپ اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں گے دوہزار بیس میں سارا سال مشتری اور زہر کا اجتماع آپ کے دوسرے خانے میں ہوگا مشتری بیس دسمبر کو تیسرے گھر میں چلا جائے گا اور زہر بھی اٹھارہ دسمبر کو تیسرے گھر میں داخل ہوگا جو سفر اور رشتے داروں سے متعلق ہے آپ کے لئے سفر اور رشتے داروں سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جبکہ زہر سوشل زندگی خوشبختی اور محبت کے معاملات پر حکومت کرتا ہے چراچہ مالی گھر میں زہل کی موجودگی کاروباری افراد کے لئے اچھی خبر لائے گا جو کچھ حاصل ہوگا اسے اچھے استعمال میں لائیں کچھ افراد کو وراثتی جائدات سے بھی مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے خانہ مال میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے دوہزار بیس مالی لحاظ سے ایک اچھا سام ثابت ہوگا لیکن اس سان دوستوں کے ساتھ کاروبار میں ہرگز شراکت نہ کریں چاہے وہ کتنے ہی قریبی اور عزیز دوست کیوں نہ ہو اس سال دوستی اور مالی معاملات کو ہر قیمت پر علاق علاق لکھیں انعامی اسکیموں میں حصہ لینے اور روپیہ پیسہ کرس دینے سے پرخیص کریں چودہ اپرل سے چوبیس اپرل کے درمیان کسی ایسی مند میں ہرگز سرمایہ کاری نہ کریں جس میں کوئی خطرے کا امکان موجود ہو اس سال آپ کی آمدری میں اضافہ ہوگا آپ کو مالی فوائد بھی حاصل ہوں گے روپیہ خود بخود خات میں آتا ہوا آپ محسوس کریں گے خاندانی اور گھیلو معاملات سے فائدہ ہوگا زہرہ چونکہ مالی معاملات اور دور دراز کے سفر پر حکومت کرتا ہے لہذا امکان ہے کہ کوسی افراد کو سات ستمبر سے بارہ دسمبر کے درمیان بلا اراندہ سفر کرنے کا موقع ملے گا کچھ افراد دسمبر میں نئے گھر میں منتقل ہو جائیں گے اور کچھ کو نئی مناسبت مل جائے گی اس سال اگر چودہ اپرل سے لے کر سات اگست کے دوران آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے لیے خوشگوار مستقبل کی نشان دہی ہو رہی ہے محبت کے معاملات کے لحاظ سے اگر جذباتی مشکلات کا سامنا ہے تو اس وقت ان مسائل کو سلجھائیں تاکہ راستے میں حال رکارٹوں کا خاتمہ ہو سکے ذاتی تعلقات کے لحاظ سے 22 مئی سے 30 جون کا وقت بہتر ہے سات ستمبر سے دو اکتوبر تک سفر، تعلیم اور بیرون ملک سفر اور تجارتی امور کے معاملات میں بہتری آئے گی 29 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان محبت کے معاملات اور تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوگی وہ لوگ جو مسائلی شریکہیات کی تلاش میں ہیں ان کے لیے ستمبر کا مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا اس سال زہن کے تیسرے گھر میں موجودگی کی وجہ سے خاندانی مشکل سر اٹھائے گی بہن بھائیوں کے معاملات تکلیف کے باعث بنیں گے جس سے کام پر بھی اثر پڑے گا وہ لوگ جن کا کام ٹرانسپورٹ کا ہے ان کو کام سے فائدہ نہیں ملے گا اور اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے بعض عزیز و اکارب سے تعلقات بھی بگر سکتے ہیں وہ عزیز جو عمر میں بڑے ہیں اور ریٹائر ہو جائیں گے ان کی ذمہ داریاں کندوں پر آن پڑے گی اس وقت جو مشکلات اٹھیں گی ان کو اکلمندی سے نبھائیں اور درگزر سے کام لیں نئے تعلقات اور شراکتداری قائم کرنا بھی فائدہ دے گا اٹھائیس سبٹمبر سے پندرہ دسمبر تک آپ کی توقعات جس سے بھی ہوں پوری نہیں ہوں گے مالی سعودہ بازی نہ کریں کانونی معاہدے اور جائدات کے عمور میں غلطیاں ہوں گی کیریئر کے معاملات میں اہم فیصلے بلکل نہ کریں مالی معاملات میں بہت احتیاط برتے اگر دیکھا جائے اوورال یہ سال آپ کے لیے اچھا ہے لیکن کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں وہ آپ احتیاط کریں اور سال کو بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ گزاریں